اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں جیو نیشنل اور میں ہوں آپ کا میزوان شاکر ماتو اور میں عدینا ملک روح کرتے ہیں اس وقتی کچھ اہم خبروں کے طرف سرنگر کے علاقتل علاقے میں آترزدگی کے واقعے میں کم اسم دو شہر زخمی جبکہ تین مکانوں کو نقصان پہنچا سرکاری ذرائنی بتائے کے آگ دوپہر کے وقت علاقہ دل علاقے میں رہباب صاحب کے مزار کی قریب لگی جس میں تین مکانات کو نقصان اور دو شہری زخمی ہو گئے پلیس نے وستی کشمیر کے بڑکان زلہ میں لشکر طیبہ سے باپسطہ ایک سرگرم جنجروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایک بیان میں پلیس نے کہا کہ بڑکان کی جاڑوڑا علاقے میں اسکریت پسند کی موجودگی سنتالیس محسوس اکلا پر کارروائے کرتے ہوئے پلیس نے دنڈالیس آر آر اور ایکس اکیاسی بی این سی ایر بی ایف کے ساتھ ملکہ اچھا دوڑا پرگام کے علاقے کمندر میں تلاشی نحن شروع کی سیرچ آپریشن کے دوران اسکریت پسند تنظیم لشکر طیبہ سے باپسطہ ایک سرگرم جنجروں کو گرفتار کیا گیا زلے مجھرو سرنگر ایجاد اصد کا کہنا ہے کہ لوگوں کی قیمتی جانے بچانے کے لیے لاغڈون کے نافذ کو آخری حردے کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر کورنا کی کیسز سترہ بڑھے گئے تو مزید پابندیوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ڈلی کے نریلہ انڈسویل ایریا میں بارہ سالہ لڑکی کی اسمدری کا معاملہ سامنے آیا لڑکی کے گھر والوں نے شکایت پر پلیس نے پاکسو اور اسمدری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ملجن کو گرفتار کر لیا ہے اسمدری کے ملجن کی شناکت سورپ کے طور پر ہوئی ہے جو بارہ سالہ متاثرہ لڑکی کا روحسی بتایا جاتا ہے ڈلی پلیس نے ایک ایسے میاں بیوی کو گرفتار کیا ہے جو اسکوٹی پر نکل کر چھیننے کی واردات کو انجان دیتے تھے سولہ جنوری کو موٹی نگر تھانا علاقے میں پلیس کو چھیننے کی شکایت موصول ہوئی کہ رمیش نگر میٹرویسٹیشن کے فریق ایک اسکوٹی پر دو لوگ سوار تھے اور پیچھے پہتے شکس نے خاتم کا موبائل چھین لیا پلیس نے مطالبہ دفعات کے تحت مقدمہ درد کر کے ملزمان کے تلاش شروع کر دی ملزم کے پکڑنے کے لیے ایس آئی نارندر گلیا کانسٹیبل بکات کانسٹیبل آجندر اور میس کھمیرام کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی مسلسل کوشیشوں اور تکنیکی نگرانے کی مدد سے پلیس نے دونوں چھوڑوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی جمعہ کشمیس توریس سکشن بورڈ کی جانب سے جمرات کے روز لے گئی امتینات کے دوران بدنظمی کے باعث متدر امیدوار بغیر امیدوار ہی واپسگار لوٹ آئے جمعہ کی مختلف امیدوار سینٹروں کے باہر امیدواروں نے ایجاری مزہرے کیے اور الزام لگایا کہ ایس ایس بی کے بدنظمی کے باعث انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دلی کے جگتکور علاقے سے ایک قتل کا معاملہ سامنے آیا جہاں بس کنڈکٹر کو گلہ کارٹ پر پتل کر دیا گیا بتایا جہاں رہائی کے بائیو ٹیورٹی پار کے پھر اس کنڈکٹر کو بس کے اندر ہی گلہ کارٹ پر پتل کر دیا گیا پولیس نے لاش ایک کھڑے بس سے برامک کی پولیس نے اس قتل میں ملوز دو ملزمان کو گرفتار کر لیا دونوں ملزم نشے کے عادی ہیں اور دیپر کا قتل لوٹ مار کے نیت سے کیا گیا تھا ملک میں پورنا کی ٹیسری لہر کی درمیان گزشت چوبیس کنڈوں میں ریکارڈ تین لاکھ سے زیادہ نئے معاملہ سامنے آئے جبکہ چار سو مریض سنگی کی جنگ ہار گئے حالانکہ راہت کی بات یہ رہی کہ اس عرصے میں تقریباً سوا دو لاکھ لوگ سہتیاب بھی ہوئے ہیں چموہ و کشمے کی میدانی علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی جبکہ کلمت سمیت بالائی علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی میکمہ موزنیات کے خیلقان نے بتایا کہ سپرین اگر میں گزشت چوبیس کنڈوں کے دوران دو پائنڈ نو ملی میتر بارش ہوئی جبکہ چموہ و کشمی کی گرمہ ادارہ حکومت میں گزشتہ کارس کی دو پائنڈ سارک ڈگری سائنٹی فریک کے مقابلے میں کم سے کم دو پائنڈ دو ڈگری سیلشیل ریکارڈ کیا گیا حکومت نے اس جمعرات کو جمعوں میں تائنات سرکاری اور پابلک سیکٹروں کی اداروں کے تمام افسران اور ملازم کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کے ایک حصے کے دور پر چھبیس جنور کی تقریبات میں شرکت کرے حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے حکومنامی میں کہا گیا ہے کہ یومی جمہوری دو ہزار بائیس کی مرکزی تقریبات مولانا آزاز ٹیڈیم میں منقل کی جاری ہیں جہاں لیٹنٹ گورنٹ تقریب کی صدارت کریں گے دیجئے اپنے میزوان شاکرمات اور عدینا ملک کو اجازت ملتے ہیں اگلی شمارے میں خدا حافظ